اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین میں آپ کا بھائی ابو طلح زحاق جمعے کی صبح فجر کے بعد یہاں پر بیٹھے ہم ماشاءاللہ موسم بڑا زبردست ہے اور بہترین ہوا بھی چل رہی ہے اور چڑھیوں کی چہچانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست موسم ہے اور بڑا ہی زبردست محول ہے ماشاءاللہ تو مجھے ابن القیم رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ رزق میں اور جاب میں اور بزنس میں برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے یعنی کہ عام طور پر ہم بزنس وغیرہ شروع کرتے ہیں جاب شروع کرتے ہیں مگر جیسے بزنس اور جاب شروع کرتے ہیں کرتے ہی ہم اس کو سستین نہیں کر پاتے پریشان ہو جاتے ہیں اچھی جاب ملتی ہے مگر ہم اس کو سستین نہیں کر پاتے اور شیطان بھی اس چیز میں لگا رہتا ہے کہ آپ کو بیڈ ریمارک آ جائے یا پھر اس چیز میں لگا رہتا ہے کہ آپ معاشی طور پر پریشان رہیں کیونکہ جب آپ معاشی طور پر سٹرانگ رہتے ہیں معاشی طور پر آپ اچھے رہتے ہیں خوش رہتے ہیں اور اتمنان سے رہتے ہیں تو آپ اللہ کی عبادتیں بھی بڑے ہی اتمنان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو شیطان نہیں چاہتا کہ آپ خوش رہے آپ کے گھر والے خوش رہے اور مسلم سوسائٹی خوش رہے معاشرہ خوش رہے وہ نہیں چاہتا تو حد تل امکان کوشش یہی کرے گا کہ آپ کو وہ پریشان کرے آپ کی جاب سے ہی نہ چل سکے اور اکثر ان چیزوں میں لوگ سکون پانے کے لیے جاب میں رزق میں برکت کے لیے دکان و مکان کی برکت کے لیے لوگ جو ہے گھروں میں اور دکانوں میں تختیاں لگاتے ہیں تانبے کی تختیاں اور لوہے کی تختیاں لگاتے ہیں اور اکثر ان تختیاں کے اوپر شرکیاں اور کفریاں کلمات لکھے رہتے ہیں میں نے کئی تختیاں نکالنی ہیں جس کے اوپر جو ہے یا خامان یا شیطان یا فیرون اس طریقے کے چیزیں لکھی ہوئی رہتی ہیں تو اس طریقے کے چیزیں اکثر لوگ کرتے ہیں مگر اس میں نہ تو دنیا کی برکت ہوتی ہے نہ تو آخرت کی برکت ہوتی ہے اس میں جو ہے انسان کا خسارہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے تو چار چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے کرنے سے رسک میں برکت ہوتی ہے اور الحمدللہ میں نے پچھلے تین سال سے اس چیز کو محسوس کیا ہے الحمدللہ کہ واقعی میں اس کا بہت زبردست بہت زبردست سٹرونگ جو ہے سالیڈ امپیکٹ جو ہے آپ کے لائف پر پڑتا ہے آپ کے کاروبار آپ کے بزنس آپ کے یعنی کے آل اولاد پر آپ کی لائف میں اس کا بہت ہی سالیڈ امپیکٹ پڑتا ہے اور زیادہ کچھ بڑی چیز نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو ابن القیم رحمت اللہ نے اپنی کتاب زاد الماد میں کہا اور یہ جو ہے وولیوم چار اور پیچ تری سیونٹی ایٹ پر لکھا ہے کہ چار چیزیں کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں برکت دیتا ہے پہلی چیز قیام اللیل ہے جو راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنا ہے قیام اللیل کرنا ہے پہلی چیز یہ ہے قیام اللیل کرنا اور قیام اللیل کا ایسا ہے کہ یہ ہات لائن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے سیدھا آپ کے جو مسائل جو پرابلمز جو ایشوز ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سیدھے رکھ سکتے ہیں اور یہ سیدھا اللہ تعالیٰ سے ہات لائن ہوتا ہے اور دوسری چیز ہے صبح فجر کی نماز کے بعد استغفار پڑھنا یعنی کہ سو مرتبے اٹلیس استغفر اللہ وطوب علی استغفر اللہ وطوب علی استغفر اللہ وطوب علی سو مرتبے اس کو پڑھنا ہے اور تیسری چیز ہے کہ صدقہ دینا صدقہ دینا یعنی کہ آپ کے پاس اگر دس ریال ہے یا دس روپیے ہیں تو ایک یا دو روپیے بھی دینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے انفاق فی سبیل اللہ ہے صدقہ ہے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور چہتی چیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اسکار کرنا ہے اب حسن المسلم جو کتاب ہے اس کے اندر ذکر و اسکار موجود ہے تو ذکر و اسکار کی پابندی کرنا ہے ٹین منٹس لگتے ہیں میں نے بہت بار غور کیا ٹین منٹس زیادہ نہیں لگتے دس منٹس زیادہ آپ کا وقت نہیں لگتا بس چیلنج یہ ہے کہ آپ کو فجر کو اٹنا ہے اور فجر کو اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد مسجد میں بیٹھئے دس منٹ تک بیٹھ کے اسکار پڑھ لیجئے اور بس انشاءاللہ پھر دیکھئے کہ آپ کے لائف میں آپ کے کاروبار میں آپ کی زندگی میں آپ کی آل اولاد میں آپ کے گھر گرستی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیسے زبردست امپیکٹ آتا ہے کیسے سولیڈ امپیکٹ آتا ہے کتنا آپ سکون پاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا اللہ کی ذکر میں سکون ہوتا ہے آپ اس چیز کو اپنا کے دیکھئے کوئی تعویز کی ضرورت نہیں ہے کوئی بابا کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بابا کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بابا کی تعویز کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی تعمے کی تختی کی ضرورت ہے نہ کسی نیمو بھیلاوے کی ضرورت ہے نہ کسی ناریل کی ضرورت ہے انشاءاللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اس چیز کو اپنا کے دیکھئے آپ خود کہیں گے انشاءاللہ مجھے میسیج کر کے کہیں گے آپ ضرور کہیں گے مجھے یقین اس چیز کا کہ الحمدللہ ہم نے اس چیز کا زبردست جو ہے اپنی لائف میں امپیکٹ دکھا ہے الحمدللہ امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ چیز پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو دوسروں تک بھی پہنچائیے دوسروں تک بھی اس چیز کو بتائیے لوگوں کو بتائیے انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے دگنا تگنا عجر ملے گا بتانے کا اور ایک چیز امپورنٹ اور ضروری وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اکثر فجر کی نماز جو ہے چھوڑ دیتے ہیں اور رات کو دیر سے سوتے ہیں صبح جلدی اٹھتے ہیں تو کسی نے کہا تھا کہ کسی نے ایسی واقعہ بتایا اور بہت اچھا واقعہ ہے میں بتاتے بھی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کی جو ہے کتہ جو ہوتا ہے کتہ بچے جو دیتا ہے وہ بہت زیادہ بچے دیتا ہے اور بکری جو بچے دیتی ہے وہ جو ہے ایک یا دو بچے سال میں دیتی ہے مگر سال کے آخر میں بقریت کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کتے کم ہی ہوتے ہیں اور بکرییاں جو ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتی ہیں بقریت وغیرہ کے ٹائم پر تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو ایک دانشمن آدمی نے کہا کہ یہ جو ہے برکت ہے اسے برکت کہتے ہیں یعنی کہ بکری دو بچے دیتی ہے مگر ماشاءاللہ سال کے آخر میں اتنی برکت ہوتی ہے اور کتہ جو ہے اتنے زیادہ بچے دیتا ہے پھر بھی جو ہے اس میں برکت نہیں رہتی تو یہ برکت کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ برکت اس لیے ہے کہ رات میں رات بھر کتہ بہو 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 کرتا رہتا ہے اور بکری ماشاءاللہ رات کو سو جاتی ہے اور صبح دیکھی آپ چار ساڑھ چار بجے بکری اٹھ کے یعنی کہ دھانس چرنے کے لیے نکل جاتی ہے تو یہ چیز جو ہے زبردس ہے کہ بکری رات کو جلدی سوتی ہے اور چار ساڑھ چار بجے اٹھ جاتی ہے اور کتہ جو ہے رات بھر بہو 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 پرتا رہتا ہے اور صبح صبح کے وقت جو ہے نا جو ہے تھک جاتا ہے تو یہ چیز ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے ابھی کہ رات بھر جاگنا چپودر بازی کرنا گھومنا پھرنا اور پھر فجر سے پہلے سو جانا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں خیر ہے تو یہ چیز کو یقیناً اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے باتیں تو بڑی بڑی ہیں حکومتیں تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں ان کو حکومت کرنے نہیں آتا ان کو حکومت کرنے نہیں آتا ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے مگر فجر کی نماز کے وقت ہم بالکل گول ہو جاتے ہیں تو اس چیز کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے جب آپ کو بتا رہا ہے اللہ آپ سب کو توفیق دے اور اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ